بسم اللہ الرحمن الرحیم دل ہے تو جان ہے جان ہے تو جہان ہے میں ہوں ڈاکٹر راجہ مہدی حسن چیف کنسلٹنٹ کارڈالوجیسٹ بھیڈی سیو بٹو ہسپیٹر ڈاکرنڈی آج جو میں آپ سے ڈسکس کروں گا وہ انویسٹیگیشن آف ہارڈ ڈیزیزز اینڈ ایڈرز زیادہ دیکھنے میں جو آیا ہے ہم لوگ ٹیسٹ کرانے سے گھبراتے ہیں جس بندے کو کہو یار یہ آکے ٹیسٹ ضروری ہیں یہ کروائے ہیں تو لوگ کہوں وہ نہیں یار میں تو ٹیسٹ نہیں کرواتا مجھے تو پتہ نہیں ویم پڑ جائے گا کوئی کلسٹرول ہائی نہ نکل آیا یا کوئی شگر کی نہ نکل آیا یا کوئی اور پیسہ نہ ہو تو آج میرا میسیج آپ سب کے لیے ہوگا جو بھی ہارڈ ڈیزیز کانشیس لوگ ہیں وہ کم از کم چاہے بیماری ہے یا نہیں ہے کم از کم سال میں ایک بار اپنا ٹیسٹ ضرور کرانا چاہیے کم از کم کرسٹرول جو آپ کے لیپیٹ پروفائل ہے وہ پورا اپنا ایک دفعہ کروائیں اگر ایک دفعہ وہ ٹیسٹ اپ کے نارمل آتے ہیں ٹھیک آتے ہیں تو پھر پانچ سال کے بعد آپ اس کو ریپیٹ کریں اگر کوئی ہاری نہیں ہے کوئی وہ نہیں اور اسپیشلی ایسے لوگ جن کی فیملی کے اندر ڈیسیز ہے جن کو ہارڈ ڈیسیز موجود ہے جن کو شوگر کی تکلیف ہے جن کی فیملی میں بلڈ پیشر ہے یا کسی پیشنٹ کو خود اگر بلڈ پیشر شوگر ہے تو وہ لازمی طور پر اپنا مولیج کے ساتھ انٹیچ رہیں اپنا ریگولر چیک اپ کرواتے رہیں اس میں کیا ہے بسیکلی ٹیسٹ جو بلڈ ٹیسٹ ہے اس میں آپ کا لپیٹ پروفائل آپ کو پتہ ہونا چاہیے یعنی کولسٹرول اس میں تین چار قسم کا کولسٹرول ہوتا ہے ایک ٹوٹل کولسٹرول آ جائے گا ٹرائگلی سرائٹز ہوگا جس کا لیول 150 تک ہونا چاہیے ٹوٹل کولسٹرول بھی 200 تک ہونا چاہیے ڈیلڈیل لیول ہے وہ 130 سے نیچے نیچے ہونا چاہیے جس کو ہم بیڈ کولسٹرول بھی کہتے ہیں اور جو ڈیل ہے وہ یہ جتنا زیادہ اچھا ہوگا اتنے ہی اچھا ہوگا تو اسی طرح باقی جو آپ کے ٹیسٹ ہیں شوگر کا پتہ چلنا چاہیے شوگر کا یہ ہے کہ آپ کا بلڈ شوگر فاسٹنگ لیول 100 سے نیچے نیچے ہونا چاہیے رینڈم جو ہے وہ 160 سے کام ہونا چاہیے ملی گرام پر ڈیسیلیٹ کام ہونا چاہیے اور جو تین مینے والا ٹیسٹ ہے وہ 6.5 ملی گرام پر ڈیسیلیٹر سے کام ہونا چاہیے تو یہ اسی طرح آپ کے جو رینل فنکشن ٹیسٹ ہیں جو یوریا کریٹین وہ بھی ایک نارمل 40 تک یوریا اور 1.3 ملی گرام پر ڈیسیلیٹر تک آپ کا کریٹین ہونا چاہیے اور جو وید ای جی ای فار ہوتا ہے وہ 60 سے اوپر اوپر ہونا چاہیے آپ پر کے کیڈنی فنکشن کیسے کام کر رہے ہیں اسی طرح آپ اپنا الیکٹروڈیٹس پر چیک کروائیں اپنا بلڈ پیشر چیک کروائیں اپنے جو باقی بھی ایک دفعہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری باڈی کے ٹیسٹ اے ٹو سی سارے ہوں جو بھی کروائیں گے تو اس میں بھی آپ کا کم از کم پتہ چلے جائے کہ اپنے داناستر کوئی کیڈنی ڈیزیز تو نہیں ہے یورین میں کوئی پس تو نہیں آرہی یا کوئی شوگر کی علامت تو نہیں ہے یا کوئی الگومن تو نہیں آرہی یا کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کم از کم ایک دفعہ چیک کرانے سے آپ کو کافی حد تک اورینٹیشن ہو جائے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے وہ ٹیسٹ ہیں اگر ہارٹ کے ساتھ مزید کروانا چاہتے ہیں تو اس میں اپنے ایک ایسی جی کروائے لیں ایک اپنا ایکو کاریوگرافی اور ایٹی ٹی بھی کروائے لیں کیونکہ دیکھیں انڈرلائن ڈیزیز چھپی ہوتی ہے کئی دفعہ آپ کے ایسی جی اور ایکو دوروں نارمل آ رہی ہوتی ہیں لیکن آپ ایٹی ٹی کی اوپر ہیڈن ڈیزیز جو ہے آپ جب ایکسرسائز کرتے ہیں ایکسرسائز آپ آٹھ دیس منٹ تک آپ چلتے ہیں تو کئی دفعہ آپ کی جو سارے ایسی جی ہو رہی ہے تو اس کے اندر کچھ چینجز آ جاتی ہیں جو ڈیاغنوسٹک ہوتی ہیں اور اگر خدا نہ خواستہ وہ پتہ چل جائے تو آپ کے لیے ایک لیسنگ ہے کہ ٹائم لی آپ کو ایک چیز پتہ چل گئے کہ آپ اس چیز کا انتظار نہ کریں کہ خدا نہ خواستہ کوئی ہارڈ اٹیک ہوگا تو آپ تب بھی ہوسطال میں جائیں گے تو بہتر نہیں ہے کہ ٹائم کے اوپر آپ کو ایک چیز پتہ چل گئی ہے اور بیفور ٹائم تو آپ اس کو کم از کم ادھر ہی کنٹرول کر لیں گے ادھر ہی کیرفل ہو جائیں گے جو بھی اگر پروسیجر اگر فردر کروانا پڑا آپ سی ٹین جو کروا لیں جو گرافی کروا کے تو اس کے مطابق اپنے جو کیاڈیالوجسٹ ہیں آپ اس کے مطابق ایڈوائز لیں کوئی ایڈکیشن ہے یا ایون کوئی پروسیجر بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنا ٹائم بھی وہ چیز کر سکتے ہیں اسی طرح اگر کسی کا کچھ زیادہ آجاتا ہے تو پرشان ہونکے ضرورت ہی نہیں آپ کوئی ہم گائیڈ کریں گے ہم آپ کی خدمت کے لئے بیٹھے ہوئے ہیں تو اس میں دیکھیں ہی اگر دوست کے بجائے کسی کا تین سو تک چلا گیا ہے یا چار سو تک بھی آئے ٹرائیگلی سریڈز زیادہ ہیں الڈیلز زیادہ ہیں تو اس میں طریقہ یہی ہے کہ پ اپنا تھوڑا سا واگ کریں ایکسرسائز کریں چیلیس منٹ تک رسک واگ کریں ساتھ کھانے بینے کا خیال کریں اپنے کلسٹورٹ ریچ ڈائیٹ جو میں ایک سر ویڈیوز میں ذکر کرتا رہا ہوں اس کو آپ بالکل کنٹرول کر لیں اور اگر پھر بھی نہیں ہوتا تو پھر آپ کو جو میڈیکیشن ہم شروع کریں گے دوائیں شروع کریں گے کلسٹورٹ کم کرنے والی وہ کہا کہ آپ اپنا لیور کنٹرول کر سکتے ہیں اسی طرح شگر کا یہی آلہ اگر شگر زیادہ ہوگی تو اپنا پہلے ڈائیٹری موڈیفیکشن پھر ایکسرسائز کے ذریعے اور پھر میڈیکیشن سے پھر آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں دیکھیں یہ چیزیں اسی طرح گردوں کا اگر خدا نہاستہ کو تکلیف ہو کسی کا کریٹرین زیادہ آ گیا یا یوریہ زیادہ ہو گیا تو آپ اپنے کڈنی کی ڈاکٹر کو دکھا کے تو آپ اپنی پروپر میڈیکیشن اور احتیاط کے ساتھ اس کو ٹائم لی آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی بھی ن یہ چیز آپ کو ڈسکور ہو جاتی ہے دیورنگ یوریہ انویسٹیگیشن کسی کوئی یورینی انفیکشن آگیا ہے یا کوئی باڈی کا انرسویلنگ آگیا ہے یا کوئی ایبنورویلٹی آگیا ہے کوئی بھی ہو کسی بھی قسم کی تو آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے اس کا پروپرلی کوئی نہ کوئی حل نکال سکتے ہیں لیکن آنکھیں بند کرنے سے بلی نے اپنا کام کرنا ہے کبوتر جتنی مرضی آنکھیں بند کریں بلی نے اپنا کام کر کے اس کو ختم کرنا ہے تو ب اگر آپ علاج نہیں کریں گے دوائیں نہیں کھائیں گے ڈاکٹر کے ایڈوائز پر نہیں چلیں گے تو ظاہر ہے کہ شوگر یا کولسٹرول یا بلڈ پر شرک بھی آئی ہے تو یہ اپنا کام کرتے رہیں گے اور ایک وقت آئے گا خدا نہ ہستا کہ کسی کو شوگر کی وجہ سے گردوں پر اثر ہو جائے گا گردے فیل ہو جائیں گے نتارہ ہو جائیں گے پھر آپ ڈائلس کی جکر پڑھ جائیں گے پھر وہ آگے رینل ٹرسپلانٹ اور آگے بڑھتا جائیں گے اسی ہی نہ ہو سکتا ہے ہارڈ ڈائز ہو سکتا ہے اور دن بہ دن آپ کا تکلیفیں مٹھتی جائیں گے پھر آپ بائی پاس اور ہیڈوپلاسٹی اور فلاں علاج ڈاکٹرز ہی بدلتے رہیں گے تو کیوں نہ آپ ٹائملی کنٹرول کو کہتے ہیں پریونشن اس بیٹر دن کیا تو اور اسی احتیاط کے ساتھ احتیاط پر دیکھیں جی کوئی آپ کا خرچہ بھی نہیں ہے کوئی لمبی چوڑی انویسٹمنٹ بھی نہیں ہے لیکن بیماری اتنی زیادہ خطرناک ہے کہ اس کے اوپر آپ کا لاکھ دیکھوں میں آپ کا پھر آپ کا بجٹ آؤٹ ہو جائے گا اور آپ ڈاکٹروں میں چکر میں پڑھے رہیں گے لیکن بائی پاس ہے ہیڈوپلاسٹی ہے پھر لائف لانگ میڈکیشن ہے وہ ایک نا ختم ہونے والا سلسطہ حیات زندگی جب تک ہوگی آپ نے پھر اس سرکل میں پڑھے رہنا ہے اور اپنی میڈکیشن آپ نے جائے اسی طرح اگر آپ بلڈ پیشلوں بھی کنٹرول نہیں کریں گے وہ ایک وقت آئے گا کہ اپنا ناستہ وہ اس کی بلڈ پیشل کی جو کمپلیک کوئی برین ہے میں ہی ہو سکتا ہے کسی کو سٹروگ ہو سکتا ہے فالج ہو گیا گردوں پہ اثر ہو گیا آنکھوں پہ اثر ہو گیا سکن پہ اثر ہو گیا کچھ نہ کچھ کمپلیکیشن اس کی ہوتی رہیں کوئی بھی بیماری ہے جب اس کا علاج نہیں کریں گے ایون باز خواتین میں جو بریس کینسر ہے یا ایون اور بھی کسی قسم پہ کینسر بھی ارلی ڈیٹیکٹ ہو جائیں تو اس کا علاج آسوا ہے تو میری سب سے ریکویسٹ ہی ہے کہ اپنا پروپر علاج کروائیں اپنی انویسٹگیشن کروائیں سپیشلی جن کے اندر کوئی رس ویکٹر موجود ہے تو وہ لازمی طور پہ سال میں ایک پر اپنا چیک اپ کروا کے اپنے مالج سے پروپر ایڈوائنس لے لیا گیا تینکیو بری بچ بہت شکری